میرے بھائی امی بہنیں یہ رات کو جانے مت دینا اس میں کیا ہوتا ہے کچھ لوگ اس رات کے تعلق سے دھوننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اسے پانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس میں کوئی خاص عبادت نہیں کرتے ہیں میں آپ سب کو بھاروں گا کہ کم سے کم وہ تاں کراتے ہیں جو ہے نا اکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیس ان راتوں میں اللہ کی بہت عبادت کرو اللہ کی ایسی عبادت کرو جو آپ نے کبھی پہلے نہیں کی جو باقی دنوں میں کبھی اپنے ایسی عبادت نہیں کی ایسی عبادت ان دس دنوں میں کریے ان دس راتوں میں کریے میرے بھائی امی بہنیں یہ موقع کو جانے مت دو یہ موقع پتہ نہیں ہے اگلے سال ہم زندہ ہیں یا نہیں ہے آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور حدیث کی تحقیق ملتی ہے صحیح الجامع وغیرہ میں حدیث صحیح سنت سے ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہمہ بیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو ایک آدمی کو بازار میں چل رہا ہے ہو سکتا ہے اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے اس کا نام مردوں کے اندر آ چکا ہے اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں بھیجا اور لوگوں کو تو ہم اس تعلق سے ڈرانے ہی والے تھے اس رات میں سارے حکمت کے فیصلے واضح کیے جاتے ہیں اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا وہ رات لیلت القدر ہے اور پھر انہوں نے کہا فی تلک اللیلہ اس رات میں یفرق امر الدنیاک الہ مسلحہ من قابلن اس رات میں دنیا کے معاملے واضح کیے جاتے ہیں جو آنے والے سال میں ہونے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان دو آیتوں کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس نے ملا کر کے یہ بتایا کہ یہ رات لیلت القدر ہے جو رمضان میں لیلت القدر ہے یہ وہ رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبریل نازل ہوتے ہیں اس رات میں اللہ کے فیصلے لے کر تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے فیصلے جو لے کر نازل ہوتے ہیں وہ فیصلے آنے والے سال کے اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور وہ رات میں جو فیصلے نازل ہوتے ہیں اس میں سے ایک فیصلہ جو نازل ہوتا ہے کہ کس کس کی موت ہونے والی ہے تو وہ لوگ جن کا انتقال ہونے والا ہے آنے والے سال میں وہ لسٹہ آتی ہے موسیقی